اسلام علیکم دوستو اور خوش آمدید کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں تو آج کی اس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ بوک کا ریویو کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ یہ بیل آئیکن کو ضرور پیس کرنا ہے تاکہ آنے والی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو جو ہے آپ لکھ مہنچ سکیں سب سے پہل تو یہ میرے ہاتھ میں ایک بوک ہے جسے ملٹی کلر ایڈیشن اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اندر مطلب کافی زیادہ رنگین پینٹنگ کی گئی ہے اور اس بوک کا نہ اگر اپنی شکل دیکھ کر پہچان لیا ہوگی یہ کونسی بیوک کا جینہ رہے ہیں اینڈ میرٹن کی ہائی سکول گرامر اینڈ کمپوزیشن کی یہ بوک میرے پاس موجود ہے اور اس کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی کافی زیادہ جو ہے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ انڈیا پاکستان مطلب ایشیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کافی طرح جو کنٹریز ہیں وہ اس بوک کو موسٹلی یوز کرتے ہیں اپنی گرامر کو بڑھانے کے لیے تو یہ بوک مجھے جو ہے ریکمینٹ کی گئی تھی اور کچھ لوگ نے کہا تھا کہ اس بوک کا ریویو لے کر آنا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بوک جو ہے لے کر آ چکا ہوں اگر اس کے ہم میں فرنٹ پیج کی بات کروں تو اس کے اندر جو ہے رین اینڈ میرٹن جو ہیں یہ دور بندے ہیں جو نے لکھا ہے بوک کو اور بوک کا نام ہائی سکول انگلیش گرامر اینڈ کمپوزیشن ہے اور اس کو اگ آپ کو گوگل سے مل جائے گی آپ اس کا بوک کا نام سارچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بوک پیڈیا آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ آف لائن بھی آپ کو یہ کسی نہ کسی بوک سٹار سے لازمین طور پر آویلیبل ہوگی اور اپنے کسی بھی جو ہے یہاں پر اترائیڈ وائز ایڈیشن ہے اس کا اور یہ پر اور اس کے اگر میں کانٹینٹ کی بات کر لوں تو اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ تھوڑے بعد رائٹر نے جو ہے کسی کو گرائٹر دیا ہوئے تو وہ لکھا ہوئے اس کے علاو ہوا جو اس میں پری فیز دیا ہوئے اور ساتھ میں اگر اس میں کانٹینٹ کی بات کریں دی ہیں دوستو سب جو بھی بوک ہوتی ہے اس کا کانٹینٹ جو ہے اس کی ریڈی کی ایڈی کی ایسیت رکھتا ہے دوستو ہم جو بھی بوک لینے جاتے ہیں زیادی سی بات ہیں ہم اس سارے دپائر تو نہیں سکتے اس کے کانٹینٹ کو دیکھ کر یہ ہم اندازہ لگا لیں کہ اس بوک کے اندر کیا کچھ ہوگا تو میں وہ ہی کانٹینٹ آپ کو بتانے والا ہوں گھر آپ کو یہ بوک اچھی لگتی ہے تو آپ نے لے لیں ا چینل پر مدید جو بوکس پر ریلیٹڈ ریویوز والی ویڈیاں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ ان بوکس میں سے آپ کو وہ اچھی بوک لگتے ہیں تو کانٹینٹ میں جو ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے بوک ون ہے جس کو گرامر کا نام دیا گیا ہے اور بوک ٹو ہے جس کو کمپوزیشن کا نام دیا گیا ہے اور اگر میں نیکسٹ بات کروں تو اس میں پارٹ جو جی ہاں دوستو کمپوزیشن میں جو ہے اور ڈیفرنٹ پارٹ کیا گیا ہے تین سے چار پارٹس ہیں اور سب سے پہل بوک ون میں جسے گرامر کا نام دیا گیا ہے کانٹینٹس میں تو اس میں سارا سب سے پہلے سانٹینس کو شامل کیا گیا ہے سبجیکٹ ہیں پریڈکیٹ ہیں اپارٹ سب سپیچ ہیں نون ہے اور نون کی آگے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور اڈجیکٹیو دیا گیا ہے ساتھ میں اڈجیکٹیو کی جو ایکسرسائز دی گئے ہیں تاکہ آپ ان کو حل کر سکیں پرونانس دی گئے ہیں آرٹیکل دی گئے ہیں اور دیمنسٹرٹیو انڈیفنیٹ اینڈڈیسٹریبیوٹیوٹیو پرون فرنانس مطلب پرونانس کیا گئے ہیں کافی ساری اور ورم کو دیا گیا ہے ریلیٹیو پرونانس کو دیا گیا ہے ایکٹیو میں پیسیو وائز کو دیا گیا ہے ساتھ میں تینسز کا انٹرڈیکشن بھی اس بک کے اندر بیان کیا گیا ہے اور فیوچر ٹینس و مطلب سارے تینسز میں بیان کیے گئے ساتھ میں جو ہے پارٹی اجیرنڈ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور ایر ریگولار واربس ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کیونکہ کافی لیندھی کانٹینٹ اس کے دی ہوئے ہیں تو اس وجہ سے میں کچھ کچھ آپ کو پاڑ کر سنا رہا ہوں اور امید ہے کہ یہ کانٹینٹ آپ کو دیکھ کر جو ہے اندازہ ہو جائے گا کہ اس بوک کے اندر کیا کچھ شامل کیا گیا ہے پارٹ سب سے پیچ بھی اس میں دیے گیا ہیں ساتھ میں اگر آگلے ہم چیکٹر کی اس بوک ٹو کی بات کر لیں جو کہ اسی بوک کے اندر دیا گیا ہے اس کا پارٹ اور کمپوزیشن کا ہے جس کا پارٹ انیلیسیز ٹرانسفرمیشن مطلب اس کے اندر ہم سانٹینس بنانے کے بارے میں اور اس کو انیلیسیز کرنے کے بارے میں جو ہے بتایا گیا اس میں پری فیس کا اکلازز کا اور کمپاؤنڈ کمپلیکس ان سانٹینس اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بتایا گیا اور ایکزمپل کے ساتھ ان چیزوں کو اسپلین کیا گیا ہے ساتھ میں اس کے ایکسرسائز بھی بیان کی گئی ہے تاں کہ اگر آپ کو جو ہے آپ نے اگر کوئی چیز کر لیا تو آپ پریکٹس کے لیے وہ ایکسرسائز بھی جو ہے لازمی طور پر دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ان ایکسرسائز کا حل جو ہے ایک ڈیفرنٹ بوک پر دیا گیا جسے مینویل کا نام دیا گیا ہے اس بوک کا جو کہ آپ گوگل سے ایزی لی جو ہے اس کو بھی تلاش کر سکتے ہیں سلوشن آف ہائی سکول انگلیش گرامن کمپوزیشن یہ اگر آپ کو اپنا جو ہے سارچ کریں گے گوگل پر تو آپ کے سامنے یہ بوک آ جائے گی آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور آپ اس کو سکتے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ بیش آتا ہے تو دوستو نیسٹ جو اس کا بارٹو دیا گیا ہے وہ ایک ریکٹی یوزیج کا اس میں ایکریمنٹ آف وارب ویٹ سبجیکٹ مطلب اس میں بھی وہی ہے دیا گیا کہ آپ نے سانٹینس کو کیسے جو ہے کریکٹلی جو ہے یوز کرنا ہے جو ہے وہ کیسے آرڈر آف وارڈز کیسے اس کو رینج کرنے ہیں ساتھ میڈیمز اور پنکٹویشن ان چیزوں کو کیسے خیال رکھنا ہے سپیلنگ رولز کیا ہیں سپیلنگ کیسے آپ نے ان کی میسٹیک نہیں کرنے وارڈ کیسے بنانا ہے ساتھ میں فگر آف سپیچز مطلب ان کو آپ نے کیسے کیسے یوز کرنا ہے اس میں میں پارٹ تھری جو کمپوزیشن میں دیا گیا وہ سٹکچر کا جس میں وارڈ پیٹرن ہے اور وارڈ پیٹرن کے نیچے جو ہے کوئسٹن کو ہی دیئے ہوں ہیں اور کوچھوں کی ایکسرسائز بھی دی ہوئی ہیں جو چوتھا پارٹ ہے اس کا کمپوزیشن کا اس میں جو ہے رینڈ ریٹن کمپوزیشن کے بارے میں بتایا گیا اس میں ڈیفرینٹ پیراغراف آپ کو دیئے گئے ہیں پیراغراف رائٹنگ کے بارے میں پرنسپل کے بارے میں پیراغراف ہوتا گیا ہے اس کے پارٹس کتنے ہوتے ہیں وہ سارے چیزیں ایک نیچ لین کی گئے ساتھ میں جو ہے سٹوری رائٹنگ کے بارے میں بھی کافی کچھ اس باکٹ میں بتایا گیا ہے اور اس کی اگزمپلز بھی دی گئے ہیں کچھ نہ کچھ اور ساتھ میں آپ کیسے جو ہے ایک سٹوری لیکھ سکتے ہیں اس کا بھی سارا کمپلیٹ میرکیڈز میں بتایا گیا لیٹر رائٹنگ کے بارے میں بتایا گیا جو لیٹر ہے وہ کس طرح سے لکھا جاتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ فارمز کونسی ہوتی ہیں تو وہ سارے اس میں بتایا گیا ہے نیکس جو ہے اس میں کمپریہنشن کا بھی ایک ڈیٹیل ٹاپک شامل کیا گیا ہے جس میں آپ جو ہے انٹرڈیکشن اس کا بتایا گیا اور ساتھ میں جو ہے اس کے کوچھ نہ کوچھ ایک سیمپلز بھی دی گئی ہیں اور نیکس جو ہے اس میں پریسی رائٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے ایسے رائٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ڈائلوگ رائٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے پیرا گرافنگ کے بارے میں بتایا گیا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو ان سابقی جو ہے آپ کو ایک سیمپل بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر اگر اچھی لگتی ہے آپ ویڈیو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیکھ بیل آئیکن کو بھی ضرور بیس کریں یہ بوکٹ جو ہے انڈیا سے پرنٹڈ کی گئے جو میرے پاس ابھی موجود ہے حالانکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں تو یہ بوکٹ ادھر بھی یہاں پر بوکس ڈالز ہے میرے حیال میں میں نے جب اس کو لیا تھا تو یہ چار سو بلکہ پانچ سو اور پچانوے روپے پاکستانی روپیز میں ملی تھی اگر آپ تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ دو سے اڈھائی ڈالر میں یہ مجھے بوکٹ جو ہے پاکستان میں ملی تھی اور امیر ہے کہ انڈیا میں اس سے بھی سستی ہوگی کیونکہ وہاں تو یہ ان کی مقامی لیول کی پپلیکیشن ہے تو ان کو اس سے بھی جالا چیپ میں ملے گی تو دوستو ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی فرا takes آپ لیں اسے ظن ڈالرہ ڈالرہ ٹرانرہ